جائے گھو شب دل جائے گھو حال دل جائے گھو فانٹسکی ان فالوینگ ایکٹرز کے کون سا ایسا گانا جو آپ نے گایا ہے اور آپ کے دل کے سب سے خریب ہے شارو خان موسٹ پوبیبلی تو پیپل بڈ لب ٹو ہیار لگتا ہے کہ کوئی عشق میں اس قدر بے پرواہ ہو چکا ہے کون سا ایسا گانا جو آپ نے گایا ہو آپ سننا پسند کریں گے ایک برسات کی دوپہر میں میں سیکسی گانے بہت کم گاتا ہوں یار دوستو میرا نام سکھفندہ سنگھ ہے اور آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہو اور سن بھی رہے ہو on بولیوڈ ہنگامہ پر راپیڈ فائر ایک آپ کے ساتھ میں ہم لوگ کھیلنا چاہیں گے یہ تف ہوتا ہے میرے لیے نی نی you'll enjoy it یہ بڑا materialistic ہوتا ہے کوئی بھی ایسے تین گانے جو آپ نے گائے ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی بدل دی چھہیاں چھہیاں چک دے انڈیا اس میں شرط یہ ہے کہ دو دو لائنے کے ساتھ چھے 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 انکریڈبل انکریڈبل ان فاللائنگ ایکٹرز کے کونسا ایسا گانا جو آپ نے گایا ہے اور آپ کے دل کے سب سے خریب ہے شارو خان شارو خان ہی میرے دل کے خریب ہے بہت اچھی سارے لے لو اگر کوئی ایک گانا most probably people would love to hear چھائیا 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 اوکے سلوان خان کا کوئی ایسا گانا تیرے نام کا لگن لگن وہ بڑا ہی امپیکٹ فول ہے سر دو لائن اگر آپ لگنے 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 لگ گئی گئے تم سے میری لگنے لگنے لگ گئی گئے تم سے میری اس میں سب سے پہلے ساجی دوازی فر فینٹسٹک کمپوزشن اور دوسرا ایک اور وجہ ہے اس میں فلم کی کہانی اور سلمان بھائی کا جو کردار اور جس طرح سے ان کی اس گانے میں جو اپیرینس ہے وہ لگتا ہے کہ کوئی عشق میں اس قدر بے پرواہ ہو چکا ہے اور پرفورمنٹ سے ہی ہی اس دن تیسرا اس کا لیرکس اور چوتھر سکویند سے لہل آجے دیوگن آجے دیوگن کے لیے آپ نے کافی گانے آپ نے کریں یہ آنکھیں یہ مستی کیامت 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 یہ فلم کا نام تھا دیوانے دوسرا جو جس طرح کی ان کی پرسنیلیٹی ہے تو سنگم بڑا بہت لارج سکیل پہ سنگم سے سنگم سنگم اس طرح یہ تو میں یاد کر کے گارا ہوں دوستو منہ مرگڑھے جا لے لا 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 لالا آبھے سنگم اس کا لیے رکھ پہ دے دو من بھوار لٹھے تانسیر لٹھے جب خبر اٹھے کے آبھے سنگم بڑا شانت اور بڑا بڑا شانت اور بڑا بہت کنسٹینسی کے ساتھ رہتے ہیں کونسا ایسا گانا جو آپ نے گایا ہو آپ سننا پسند کریں گے ایک برسات کی دپہر میں میں سیکسی گانے بہت کم گاتا ہوں گا میں گاتا ہی رہی کسی اور کا اگر آپ دیکھو میں اپنے گانے تب سنتا ہوں جب میں اس کو سیکھ رہا ہوتا ہوں اور مجھے اچھے بھی لگتا ہے اگر کسی اور کا اگر آپ کو اگر سارا دن آپ پنچندہ کے گانے سناتے رہوں میں سنتا رہوں گا کوئی ایسا گانا کوئی برسات کا گانا ہو جائے گا میرے گانے میں ڈال دو آپ برسات کا گانا ہو جائے گا کوئی ایسا گانا جو آپ گانا پسند کرتے ہیں کسی کلی یہ گانا یہ فلم کا جو سکریننگ ہے فلم کی جو لائٹس ہیں تھوڑی ڈارک ہیں آپ نے دیکھی وہ کمینے فلم کی تو یہ گانا کلب میں جب کیا گیا تھا تو اس وقت آئی ووس دیئر آلسو کتنا لارڈس لگتا ہے سب لائیو موقع پر کیا گیا جس کا جیسا من کرتا ہے ویسا ناچے اور چھت سے پانی برس رہا تھا اگر کوئی ایسا گانا جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو جو کہ آپ جب آپ اکیلہ پن میں حسوس کرتے ہیں ذہن میں تو میرے کوئی بھی گانا نہیں آتا ہے جو بھی آتا ہے دل میں آتا ہے کوئی دل میں اگر آپ کے گانا دماغ سے آتا ہی نہیں اکیلے پن میں اگر پی گانا اکیلہ پہنی رہتا میرا جنڈ بہت پڑا ہے چودہ لوگ تو میرے کو پیمپڑ کر دے کے لئے ہیں گھر میں اور باقی پھوج بتھے رہی ہیں وہ احساس جو ہے اکیلہ میں بڑا دھکی ہوں آئے آئے زندگی کتنی مشکل ہے وہ سب درامے میرے کو نہیں آتے جب آپ کے ساتھ ایشور ہیں وہ ہے گروہ ہیں پرماتما ہے اللہ ہے اور پھر آپ اکیلے کہاں کے اہمی وہ دکھ بڑے پھر شیر لکھو سکوندر سنگھ کی اوٹو بائیگریفی کا کیا نام ہوگا بڑی بکواس ہوگی what i have done کرنی آٹو کو تو لتا چکی کرو 78-80 ایر سے گا رہے ہیں ہم کو تو جمع جمع گا رہے ہیں کیا کریں گے سکوندر سنگھ نے کیا اکھڑ دی رفی صاحب جیسا تو گا نہیں سکتے نہ کشوردہ جیسا گا سکتے نہ منہ دے جیسا گا سکتے نہ لتا جی جیسا نہ آشا بوسلے جی جی جیسا نہ ماسٹر تو فیل نیاجی جیسا میں ان کو تو بیٹے کے جیسا بھی نہیں گھاتا تھوڑا بہت جو میرا ادر ادر نام ہوتا تو ان کی گانے گنگنا کے ان کی حرکتیں ہلکی فلکی لے لکھو کوئی ایسا آج کی ٹائم کا کوئی سنگر جس کو آپ ایڈمائر کرتے ہیں سکوندر سنگھ سکوندر سنگھ کے لاب یہ لوگوں سے پوچھ لیچے quick reply is in one word اگر آپ ایک شب میں اگر آپ یہ بتانا چاہیں یا پھر ایک سنٹنس میں کوئی ایک ایسا گانا جس کے بغیر سکوندر سنگھ incomplete ہے میں نے گریڈ سے تو گایا نہیں پھر مجھے کیسے پتا چلے گریڈ نہیں تھی گریڈ تھا کوئی ایسا گانا نہیں کوئی ایسا گانا جس کے بغیر میں ادھو رہا ہوں بڑے چسکے کے ساتھ گایا ابھی ادھو رہا نہیں آپ کے فیوریٹ کو سنگر کون ہے لڑکی ہونی چاہیے خوبصورت ہونی چاہیے سجدہ جی کے کھڑی ہو اچھا لگتا ہے کوئی نام بتانا گائے ڈھنکا رنگ روپ اپنے آپی نکھر جاتا ہے یہ بات کمال کی ہے آپ کی personality آپ کا content کتنا بھی آپ سجدہ جاؤ آپ کی performance week بڑے برے گندے سے لگنے لگتا ہے I love talent and style together stylish ہو کوئی یہاں پھر talent بھی ہو پھر اس کے پر فیکہ ہو جائے اور گانے خراب ہو جائے کوئی ایک ایسا گانا جو آپ نے گایا ہو جب آپ گانے والے ہوں گے تو آپ کو لگا ہوگا کہ بہت مشکل گانا ہے اور اس کے لئے مجھے national award ملا تھا second بسم اللہ میں بیٹھ گیا تھا بیچ میں بسم اللہ مل مول مل 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 مات مل 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 بسم مل 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 بسم بسم اللہ اُس میں کوئی کسی شبت کو آگے کہا رہا تھا اُن دنوں میں جو بھی کہا وہاں گانا گل مل گل مل مل نوب دام راں گل مل تو سب کبھی گل مل نکل رہا یہ بہت پہلے کی ایک فلم ہے میں نے اس کو ٹی وی میں دیکھا تھا وی شانتہ رام جی کے جل بن مچھلی نرط بن بجھلی اس میں ایک بیلے تھا اس کے بعد میں نے دوسرا بیلے یہ دیکھا میں نے ایک بہت پہلے بیلے یہ دیکھا شاہد کا کردار میں نے کہا کہ جو وشال بھاردواج کے جو ہمیشہ گیت رہے ہیں جو آپ کے لئے انہوں نے کمپوز کریں اس میں ایک پورا اپیسوڈ بن سکتا ہے بہت کمال کا کام نکلوایا انہوں نے آپ سے امکار آپ کبھی بھی سن لگتا ہے کہ ایسا فریش گانا ہے ایک دن آج کے ٹائم کا دوستو میرا نام سکھفندہ سنگھ ہے اور آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہو اور سن بھی رہے ہو بولی وڈ ہنگام پر